اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں روڑ نبی اخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بل عموم شہر اقبال زلہ سیال کورٹ سے تلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں دوستو سیال کورٹ کی سرزمین سے برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو آپ کے نالج میں ہے کہ جیس دوزار بائیس کا اختتام ہو چکا ہے اور وہ اپنی کچھ کھٹی میٹھی یادیں لے کے ہم سے جدا بھی ہو چکا ہے میں اس وقت شہر سیال کورٹ سے تلق آپ دیکھ رہے ہیں دوستو استاد عاشق اسین صاحب انہوں نے سیال کورٹ سے اپنی کبوتر پروی کا جو سفر ہے اس کو شروع کیا اور بڑے مختصر عرصے میں یہ وہ باتیں ہیں دوستو جو کہ عمل اور کردار کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں ان کی کہ انہوں نے بڑے مختصر عرصے میں خصوصی طور پر دونوں شعبوں میں اگر کبوتر اڑانے کی بات ہو بریڈنگ کی بات ہو ان دونوں شعبوں میں انہوں نے بڑی خاص ان کو ایک ملکہ اثر رہا ہے اور انہوں نے اس پہ بڑی محنت بھی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طفعہ جیٹ میں چیتر سے لے کے بساک جیٹ گرمی نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھایا چیتر سے ہی گرمی جو ہے وہ شروع ہوئی اس کے بعد بساک آیا بساک میں بھی گرمی نے اپنا رنگ دکھایا اور جیٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آلموس ٹیمپریچر فورٹی سے لے کے فورٹی سیون تک ٹیمپریچر گیا ہے اس جیٹ میں دوستو اگر میں اوہرال بات کروں اوہرال پنجاب اگر آپ ٹورنمنٹوں کی میں بات کروں تو دو پارٹیوں نے بڑا شاندار پرفارم کیا ہے استاد آشک حسین صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے ان کے ساتھ بھی ان کی جیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی ان کے شگرد ہیں دوستو چورنٹ شریف سے زلہ منڈی باوتدین کا قصبہ ہے وہ انہوں نے بڑی محنت کی اور گیارہ اڑانوں والے جو ٹورنمنٹ تھے یہ بڑا ایک ٹھکا دینے والا سفر ہوتا ہے دوستو جیٹ میں پورا مہینہ آپ کو کبوتوں میں رہنا پڑتا ہے تو انہوں نے بڑا شاندار پرفارم کیا گیارہ روزہ جتنے بھی ٹورنمنٹ تھے پنجاب کے کوئی تقریباً آٹھ کے نو کے قریب ٹورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے بین کیے اور ان کی ایورج جو ہے وہ بڑی شاندار رہی گیارہ سو اکہتر گھنٹے انہوں نے بنائے اور اگر فی اوست اڑان اگر آپ ان کی ایورج نکالیں تو فی اڑان ان کی سنچری تقریباً ایک سو چھ گھنٹے کے قریب بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پپلا گروپ سے تعلق آپ دیکھیں کہ استاد حسن لالی مٹھو لالی نے ان کے جو سات روزہ پانچ روزہ جو ٹورنمنٹ تھے اس میں انہوں نے بڑا شاندار ان دونوں گروپوں نے ٹورنمنٹوں کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو بڑا پنجاب کی سطح پہ بڑا شاندار پر فارم کیا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طفعہ بہت زیادہ مقابلوں کی جو آپ نے سامنے مقابلوں کی تھی وہ بہت زیادہ تعداد تھی استاد عاشق حسین پارٹی کی بھی چھتوں نے اگر آپ پیر موظم علی شاہ ان کی اپنی چھت سویل خورم کو آپ دیکھیں چورن شریف آپ چلے جائیں استاد سید عمران مودی باٹ اسی طرح میاں ریاست چک شیر محمد سے یہ چند ایک چھتوں نے ون ٹو ون مقابلوں میں بھی انہوں نے بڑا شاندار کمپیٹ کیا اور تقریباً ان کا ریزلٹ جو ہے وہ نائنٹی سے اباو ریزلٹ ان کا راہ ہے تو آئیے دوستو استاد عاشق حسین صاحب آج موقع بھی ہے تھوڑا سا ان سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں تو ان شاء اللہ ہم آپ کو ان کی جو اڑنے والے خصوصی کبوتر ہیں وہ آپ کو ضرور لکھائیں گے اسلام علیکم سلام علیکم استاد موٹرم کیا حال ہے نہیں الحمدللہ جیٹ ختم ہو چکا ہے استاد جی کچھ یہ اپنی کھٹی میٹھی یادیں لے کے ہم سے جدا ہوئے ہیں اس طفح میں یہ جاننا چاہوں گا لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹورنمنٹوں کے حوالے سے تو میں نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاذ عاشق و سیند صاحب دو سال ہو گئے نے نا جوہاں کتر ٹورنمنٹ دوسرا سال ہے کہ سیارکورٹ شہر کی سطح پہ ایک بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ پچھلے سال بھی دیکھا آپ نے اور اس سال بھی وہ میگا ایونٹ ہوا بڑے شاندار انہوں نے پلیٹ فارم بھی لوگوں کو اپنے تمام جتنے بھی یہ دوست ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیارکورٹ کمیٹی کا بھی ان کے ساتھ ایک بڑا طلق ہے سیارکورٹ کمیٹی بھی ان ٹورنمنٹوں کو سپروائز کرتی ہے تو آئیے دوستو استاذ عاشق و سیند صاحب سے اس جیٹ کے حوالے سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں استاذ جی پہلے تو آپ کو خصوصی طور پر آپ کے شاگردوں نے بڑا شاندار پر فارم کیا میں بات کروں اگر چورن شریف سے تو سٹڑکے نے گیرہ اوڑانوں میں بہت شاندار پر فارمس دی اس پہ آپ کو اور آپ کی پوری پارٹی کو ببارک ہو افتاجی کتنے کوئی اوورال جو آپ کے آمنے سامنے کے مقابلے تھے ہمارے چار چھتوں سے مقابلے تھے وہ تقریبا کہلے ہیں کہ تقریباً وان ففٹی موظم اور میری اور خرم سے اور عمران اپنا چورن شریف سے ان کے تیس کے رون پر مہت پونے دو سو کے قریب تھے مقابلے لیکن ہمارے اوورال میں تو پچاس شنگردوں کے میکسیمم جو ہیں وہ ایک ہزار مقابلہ تھا مطلب مختلف اور ماشاءاللہ سب شنگرد جو ہیں وہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ انہوں نے وینڈ کی ہیں اور ہمارے مطلب اوورال شنگردوں کا مطلب اپنے لاکھائی ٹورنمنٹوں میں جہاں پہ کاری نام صاحبہ انہوں نے کاریں وینڈ کی ہیں جہاں پہ موٹسیکل ہی نام تھے وہاں سے وینڈ کیا ہے تو اوورال ہمارے تقریباً ایک مطلب ہمارے شنگردوں نے مطلب پچاس شنگردوں نے تقریباً ایک ہزار کے قریب جو ہے نا مطلب وان ٹو وان مقابلے وینڈ کی ہیں تقریباً تقریباً تو دوستو یہ آپ اکھرہ دیکھ رہے ہیں ایک ریشو دیکھ رہے ہیں مقابلے جو ہم نے سامنے کے مقابلے تھے اچھا استاذ جی میں رات کو میں سوچنا تھا کہ آپ کے ٹورنمنٹ بھی ہوتے ہیں ظاہرہ اپنے ٹورنمنٹ میں انٹریاں دی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے ٹورنمنٹ میں آپ نے دو چھتیں آپ نہیں دیں بڑی بڑی انٹریاں تھیں وہ پچاس پچاس ہزار روپے کی ایک لاکھ روپے انٹری بنتی ہے آپ کے اپنے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں پنجاب کی سطح پہ ڈاتارہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں پھر جو آپ کے عامنے سامنے کے مقابلے ہوتے ہیں استاذ جی اس میں آپ کا ایبرج کا بھی مقابلہ ہوتا ہے آخری کبوتر کا بھی ہوتا ہے اور پر کے مقابلے بھی ہوتے ہیں تو کس طرح آپ اس کو مینج کرتے ہیں ٹورنمنٹ آپ کے ایبرج کے مقابلے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ایلالہ جی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اب مطلب لوگ جو ہیں نا ماشاءاللہ وہ عدد کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں بس ہمارا ان کے ساتھ تعاویٰ نہیں ہوتا ہے ٹورنمنٹ جو کمیٹی ہیں مطلب جا سے مطلب آپ کا فران موٹر والا ہے وہ گیارہ کبوتر مطلب گیارہ کبوتر ہوتے ہیں ان کے اگر کام ہو جائیں تو بعد میں وہ آپ کی جو ہے نا وہ مطلب اچھا کہہ لیں گے وہ بار ماہ کبوتر وہ اس میں اس کا ٹائم ایک آکانڈ نہیں ہوتا تو وہ نومی بھائی کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم صرف آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ ہمارے آپ سجیشن دے ہیں ان کو میں نے کہا ان کو دو تین سال سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ مطلب بس کہتے ہیں جی نیکس کریں گے ہر سال لیکن پھر بھی چلے الحمدللہ مطلب جیسے مطلب اور چھتے مطلب اور ٹورنمنٹ بھی ہیں بس وہ نام لکھ لیتے ہیں پھر انٹری ہیں دینی پڑتی کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے وان ٹو وان مقابلے ہوتی ہیں ہمارا بیس بیس پچیس پچیس کبوتر ہمارے کام ہو جاتے ہیں جب آخری کبوتر کا مقابلہ پکڑنا ہو تو پھر کبوتر کو اس حساب سے اڑانا پڑتا ہے تو پھر بس وہ نگر کا میں توجہ جو ہے آپ کی وہ زیادہ ٹورنمنٹوں کی طرف نہیں ہوتی مقابلوں کی طرف ہوتی مقابلوں کی طرف زیادہ مقابلوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی استاد جیب میں میرا خیزار ہے میں کوئی یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں پہ تنقید کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لا تعداد اپورچونٹیز ہیں آپ لوگوں کو آپ اپنے شہر کی سطح پہ دیکھنے پنجاب کی سطح پہ دیکھنے اور اگر میں یہ بات کہوں تو میں میرے خیال میں کوئی غلط نہیں ہوں گا کہ آج تک جتنے بھی ڈسپیوٹ آئے ہیں یہ جتنے بھی معاملات آئے ہیں ہم نے سامنے کے مقابلوں کے حوالے سے آئے ہیں اور اس کھیل کی جو ایک اس کی جو ثقافت تھی اس پہ کوئی تھوڑا سا چینج نظر آتی ہے آپ کیا سمجھ دے ہیں کہ ان مقابلوں میں تخفیف نہیں ہونی چاہیے ٹورنمنٹ ہی اگر آپ کو اچھے ٹورنمنٹ تو دیکھیں لڑا جو وہ تو سب سے زبردست ہے ٹورنمنٹ آپ یک سوئی کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں ابھی تو چینجنگ آ رہی ہے آشتہ آشتہ کافی چینجنگ آ رہی ہے کافی لوگ جو ٹورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایوریج کے مقابلے ہو رہے ہیں یہ سب پارٹیاں مل کے مل کے کریں لیکن یہ پس ایک لالا جی مطلب کہہ لیں کہ شو کا ایک حسن ہے مطلب آخری کبوتر کا جو مقابلہ کھیلتے ہیں یا مان ٹو ون مقابلے کھیلتے ہیں یعنی کہ اس میں اگر آپ ہم دیکھا جائے نا مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مقابلے میں سیالکورٹ پچیس ہزار کے مطلب اگر ہوں تو ٹوٹل پچاس ہزار دو فارمیٹ کے ہوگے تو ابھی ہمارا خرچہ جو ہے مطلب ایک ایک چھت کا مطلب میری چھت کا تقریباً کہہ لیں کہ چار ملین مطلب ہے سلانہ یعنی کہ یہ لڑکے اور یہ مطلب دانہ مغیرہ ٹھیک ہے نہیں آپ ہمارے بل چک کر لیں تقریباً ہمارا جو ہے نا سلانہ وہ چار ملین کا خرچہ ہے تو باجیاں تو ساری ہماری مقابلے تو ہوتے ہیں مدد تین چار لاکھ روپے کے ٹھیک ہے یہ تو ایک شوق ہے نا میں چار رہا ہے تو باج سے نہیں اگر اس پر سوچ بچار کی جائے مطلب ہے محمد کامرین بیٹھیں اور اس کو ایک کریٹیریے میں لائیں میرا مطلب ہے اگر آپ دیکھیں اس طفح بھی آپ نے دیکھا کہ اس جیٹ میں بھی کیسی میں یہ کسی بھی دوستوں کو تنقید نہیں کر رہا ہوں مگر یہ ہے کہ اوورال سوچنے والی یہ باتیں ہیں آپ لوگوں کی کیونکہ بدمزگی ہیں جس وقت پیدا ہوں تو پھر آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اس طفح بھی جیٹ میں آپ نے دیکھا کہ اینڈ پہ آکھ ایک ایسی تلخی پیدا ہوئی کہ اس نے اچھے اثرات نہیں چھوڑے گو کہ اس کچھ شکابرین نے بیٹھ میں آکھے اس کو بیٹھ بچاؤ کیا ان کا فرض بھی یہ تھا اس حوالے سے استاجی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام لوگ جتنی بھی بڑی پارٹی ہیں میں ان کو کمپیر کرتا ہوں سیاستدانوں سے ہمارا واقعہ ہوا ہے پانچ سات دس سال کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ ان کے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے آپ چیک کر لیں ہم تو ان سے ہزار گناہ بہتر ہیں تو اگر ایک آ دو بھی جائے تو میں سمجھیں تو کتنا کوئی بڑا نہیں ہے لیکن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں اس میں نہیں اختلاف رائے کا ہونا ایک الادہ بات ہے مگر اخلاقی گراور جس وقت آپ آتی ہے آپ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے دروازے کھڑکانے شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیل میں یہ اچھی چیز نہیں نہیں یہ تو بلکل یہ اچھی بات نہیں لیکن میں کمپیر کر رہا ہوں ہماری جو سیاستدان لوگ ہیں ان سے تو مطلب ہمارا میکمہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن اگر ایک آت واقعہ ہو بھی جائے لیکن ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ نیکس آسانی ہونا چاہیے کہ ہمارے شوہ کو پہلے ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے اچھا نہیں سمجھتے اگر ہم ایسے کام کریں گے جس میں ہر بندے کی فیملی ہوتی ہے اگر وہ فیملی والا سن لیں ہماری گالی گلوج اور وہ آگے اچھا نہیں سمجھتے اور پھر وہ دوبارہ کہیں گے جی آپ کو ان سے کام کر رہے ہیں یہ باتیں آپ دسترخانوں تک نہیں جانے چاہیے آپ نہیں جانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ استاجی میں دیکھنا ہوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا میرے ذہن میں ایک سوال ٹیکنیکل سوال ہے یہ کہ ہمارے گجات شہر سے ایک لڑکے نے پر فارم کیا افضال نام ہے افضال بلدن اس نے اٹی سے استاجی کبوتر اڑائے اس کے میں کبوتروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رات کو شٹر بند کر کے چلا جاتا ہے اسی اٹی میں اس کے کبوتر ہوتے ہیں انہ کے آپ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک صفائی کا بڑا نظام ہوتا ہے کبوتر جوڑنے والے ہوتے ہیں وہ رڑکا جو ہے اپنی اٹی سے کبوتر اڑا رہا ہے اس کی کوئی اتنی آپ نے اس نے ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں نا تو جہاں اس کے وہ کبوتر اڑنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیج بھی اتنا صاف نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے افضال جی پھر بھی اس کے کبوتر اڑے ہیں ماشاءاللہ اس نے بڑا شاندار پر فارم کی ہے بس اس کے پاس ترتیب اچھی ہوگی اس کی ترتیب اچھی ہوگی اس کے کوئی اڑانے کا طریقہ اڑانے کا فن جو ہے نا وہ اچھا ہوگا اس میں ٹیکٹیکل بات تو آتی ہے کہ کیج آپ کے صاف نہیں ہے کبوتر آپ کا اڑ کے آتا ہے آپ خصوصی توجہ دیتے ہیں یہ دانا نہ اٹھائے یہ لالا جی ہوتا ہے پرواز کر رہے ہیں جب ہیٹ پہ ہوتے ہیں کلشم کی کمی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ بیٹھے مغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو جسے ان کے کیلشم وغیرہ اس میں بیٹھا مینرل میں کمی نہ آتی ہو تو وہ نہ کھاتے ہو اس لئے ضروری اس کا اچھا آ رہا ہو جس آجی میرے ذہن میں تو صرف اس کی ایک بات آتی ہے کہ اکثر لوگ آپ نے ریکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ میں تنکیر آپ نے بڑا اچھا ہوں ماشاءاللہ مہور منایا ہے لوگوں کے پاس وسائل ہیں بنانے چاہیے بھی جن لوگوں کے پاس ہیں مگر اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے آپ اس کی چھت کا دیکھیں وہ بھی آئیڈیئر نہیں ہے کبوتوں کے بیٹھنے کے حوالے سے تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ میں نے آگے بھی ایک بات کی کہ جس وقت فوج کا ایک کریٹریہ ہے فوج ایک سپائی لیتی ہے تو ان کا ایک بقیرہ کریٹریہ طے کرتے ہیں اتنا کارڈ ہونا چاہیے اتنی چھاتی ہونی چاہیے اس کی دوڑ صحیح ہونی چاہیے میرے ذہن میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کبوتر اچھے ہو کبوتر بھی اچھی ہے اور محنت اچھی ہو تو تب جا کے کبوتر لالا جی محنت بھی اس کی محنت اچھی ہوگی اور ایک گروپ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دس گھنٹے والے کبوتر ہیں تو وہ آپ کا گروپ اچھا بن گیا تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی پھر کام کرتے جاتے ہیں سپائیوں کا اچھا ہونا بھی تو ضروری ہے وہ تو لالا جی ضروری ہے کہ سپائی اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کیسے ظاہر ہے ایک مہار اگر آپ سپائی کوئی ٹریننگ دیں گے پھر اس کے ہاتھ میں آپ جس وقت وہ ہے بلکل وہ تو وہ تو فرس ہے لالا جی مطلب اگر فوج ہی نہ ہو تو آپ لڑے گے کسے مطلب اگر آپ کے پاس ہے تھیار ہی نہ ہو ٹھیک ہے وہ تھیار ہمارے دس کو بوتر ہی ہے جتنا اچھا تھیار ہوگا اتنا مطلب کہہ لیں وہ زیادہ کام کرے گا تو ساجی پہ آگے آپ تھی ریکارڈ بھی گفتگو ہو رہی تھی دوست عدو اعترام کے حوالے سے میں نے بات کی افصال جی وہ بات بھی ذرا کنوے کر دیں آپ اپنے شاکردوں کو کہ عدو اعترام بھی بڑا لازم ہے اب بالکل جی اللہ اللہ جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا دیکھیں ابھی عمران جو ماشاءاللہ چیمپئن پنجاب ہوا ہے گیارہ سو کتر گھنٹے بنائے وہ ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ لیں کہ فرما بردار ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا اعترام کرتا ہے تو مطلب ہمارے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور ماشاءاللہ جو اعترام کرے گا آج بھی ہم مطلب اپنے کبوتروں کو مطلب دانا اپنے افتاد کی اجازت کے بغیر نہیں ڈالتے ہیں مطلب جو اڑنے والے کبوتر ہیں دیکھیں وہ اعترام کا ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو عزت اور زلت ہمیں اللہ سے تو یہی چاہیے نا عزت اور زلت تو عزت الحمدللہ اللہ دیتا ہے اور اس کا جو مطلب کہلنے کا سادزہ کی آپ بزرگی بڑوں کی چھوٹوں سے مطلب پیار کریں گے بڑوں کا اعترام کریں گے تو پھر آپ کو مطلب وہ ملے گا جو سلسلہ ہے کہہ لیں کہ محبتی ہے دوسرا سوال جی میں اخلاقی حوالے سے بات کر رہا تھا پچھتے سال بھی آپ نے کوسٹر ڈسپلے کیا پپنا سے امیر مختیار خان نے کوسٹر ڈسپلے کی کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی آدمی کوئی غیر ضروری ریکارٹ میں شامل ہوتا ہے تو اس کا ہمارے ساتھ نہیں تعلق اس کا کوئی اگر عملی مظاہرہ ہو اسادزہ اکرام اس کا کوئی عملی مظاہرہ کریں آپ نے اچھی بات کی میں سمجھنا ہوں کھیل کو اس میں اس کا حسن برقرار رکھنے کے لیے اس کی جو تمام رہنائی ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس طرح کا اگر کوئی اٹیچوڈ یہ آپ لوگ کریں اگر کہ آپ کا شگرد اگر اب یہ دیکھیں جتنی بھی تلخیاں جو پیدا ہوتی ہیں اسادزہ اکرام ڈائریکٹ نہیں کرتے وہ مطلب کچھ تیسرا آدمی کوئی شروع نہیں چھوڑتا ہے لیکن لالا جی ہمارے ہم شگردوں کو انشاءاللہ ہم نے سب کو سمجھایا ہے اگر آپ کوئی بھی کرے گا تو ہم سے وہ فارق سمجھے اپنے آپ کو الحمدللہ مارے نہیں میرا خیال کہ کوئی شگرد کا کوئی ایسا ہم کہتے ہیں جو بھی مطلب اگر آپ کو کسی سے گلہ شکوا ہے اس سے ڈریکٹ کریں گروپوں میں من نہیں آنا چاہیے فیس بک میں مطلب سوچل میڈیا آپ پرسنل کر لیں آپ کوئی ایسی بات نہیں تو ساجی آپ کا یہ مختصر سا بڑا مختصر سفر ہے آپ کی کبوتر پر بھی میں دیکھتا رہا ہوں آپ کے آت میں بیٹ بھی میں نے دیکھا ہے آپ کو کھیلتے بھی دیکھا ہے تو کرکڑ کا بھی شوک رہا ہے آج لالا کرکڑ بھچپن سے کھیل رہے ہیں ابھی چھوڑیے مطلب وہ بھی پریشن کرایا گلے گا چھوڑا ہے مکرکڑ کو تو مطلب کبوتر پر بھی کی طرف پھر زیادہ تو ہوئی آپ پھر کبوتر پر بھی باپ کے سامنے تو دوستو آپ نے سارا عاشق حسین صاحب کی باتیں چونی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیری بھائی میں نے چھوڑا کافی عرصے کا آجی کے ساتھ شیری کیا رہا ہے شیری بہت بہت مبارک بہت مبارک کیا رہا ہے ماشاء اللہ بہت مقابلے کھڑے نہیں جی جی خیر مبارک کیا بہت ماشاء اللہ توڑی ہیں دوہاوانے تیستہ آدھا دیا دوہاوانے ماشاء اللہ شیری اے لوکانو داس یہا رہے اے لیے راسی ڈیرے چھنگے اگر آلو کبوتر وی ساٹھ لو میند بھی کرنی پہلے ہیں داس کس طرح نہیں میند کرنی پہلے ہیں جی جی میند بیلکل کرنے پہلے ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ میند کرنے پہلے ہیں ملکل کرنے پہلے ہیں کلیگ میند کرنے پہلے ہیں تقریب بہت زیادہ میند کرنے پہلے ہیں ماشاء اللہ دو چاہ کھنٹ کے سنڈی ویک انڈے میند کرنے پہلے ہیں ویک انڈے تقریبا تقریبا کبوتر صدارنا پھرنا پھرنا لینے پھرنا ایوریج جی ٹائم کرنا کبوتر سلیکٹ کرنے سلیکشن کرنے بہلکل جی سلیکشن ہو جائے گی ماشاء اللہ چپ پر فارمز آئے گی ماشاء اللہ دوستو بے آلی میں تقریبا چھوٹی عیس کے بعد شریح کی شادی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ عشق اور جنون جو ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں افصاد تولی مہین نواز کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کوارٹ سے ان کا ایک شگر ان کے پاس آکے بیٹھا مہر وہ عمر رہے جاتے تو افصاد جی کہنے لگے لالا جی دا ویا ویا جے تو میرے خیلے دو تین دن ہوئینے دے ویا انہوں تو آج آکے مہینہ آیا تھے میرے کل بیٹھے یہ دوستو عشق اور جنون ہوتا ہے شریح نے بڑا اپنا جو قیمتی ٹائم تھا اس نے اپنے افصاد موٹرم کو دیا ہے شریح آپ کو بہت بہت مبارک ہو یا آپ نے جاندار پر فارم کیا آپ نے اوزر اچھے اڑے اسی طرح دوستو میرے ساتھ استاد جی کے اپنے پر چک لینا آمانکورا یوسف بھائی کیا آل ہے عالم دلالل آج کتنا کچھ عرصہ ہو گیا آپ کو استاد جی کے ساتھ کنہ ایک عرصہ ہو گیا توڑا استاد انہ دنال میل مناپ کافی دیری ہو گئی ہے مثلا دو تین سال تو دنے آئیتے ہیں بیلے پلی آچھا اس تو پہلے دس پانچ سال تو پہلے بھی صلو کنہ عرصہ پہلے استادانی شگردی اختیار کی تھی مثلا دو تین ایک سال ہو گئے نہیں تین ایک سال ہو گئے جی کس طرح نہ دیکھا ہے یار اپنے استاد ماشاءاللہ بہت اچھی بڑا زیادہ وقت ہے دیکھو گزردہ ماشاءاللہ بہت اچھی مطلب کس حوال اچھے ہر حوال اچھے پیار کر دینے شگردان اچھی تربیت اچھی گلس نا 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 اپنے شگردان مارے نا تعمل بھی کر دینے بلکل جی ماشاءاللہ کبوتر اس طفح کی دیکھتے ہو کہ ٹھیک اٹھے نے کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھے دینستا جی محنت دیمیہ کے گل کی تھی یہ کدش کی ہونا ضروری چھتان دا اچھا ہونا ضروری کبوتر دا اچھا ہونا ضروری محنت دا بھر اچھے ہونے ضروری نہیں محنت بہت ضروری پرندے کبوتر را اسطاد بھی اچھے ہونے ضروری محنت بہت ضروری پرندے بھی بہت ضروری نہیں چھت خوبصورتی واسطے ہونے چاہیے دی بندے پہچانوں دی چھت سننی آئے تو دوستوں یہ اسی طرح اسطاد جی ہمارے ٹورنمنٹ کو آپ لوگ کہیں کہ اپنے بھائیوں پہ بات آئی ہے تو اس نے بات ہی نہیں کی یہ میں نے آپ کو پچھلے سیزن میں بھی آپ کو کہا تھا کہ دو چیزیں اسطفحہ سامنے آئی ہیں ایک تو لوگ ہمارے ٹورنمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گیارہ فکس کبوتر تھے تو دوستوں پہلا جو گجرات کا جو شوق تھا وہ تھا ہی فکس کبوتر کا راہ ہے اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جس طرح آمنے سامنے کے مقابلے ہیں ان مقابلوں کی اگر میں بات کروں تو استاجی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف آخری کبوتر کا کیوں استاجی آخری کبوتر کا ہی مقابلہ اب آئندہ بھی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا جو کریٹیریا ہے خصوصی طور پہ کبوتر ڈالنے کا یہ لوگوں کا اظہار ہے وہ آپ تک میں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ایک چارے ہیں کہ اپنے آمنے سامنے کے مقابلے بھی کھیلنے ہوتے ہیں اس میں آخری کبوتر کے مقابلوں کا زیادہ توجہ ہوتی ہے لوگوں کی تو کبوتر کے ضائع ہونے کی ریشو بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کبوتر کو بھی اپن کریں یہ بات میں آپ تک پچھا رہا ہوں تو ساتھ جی پھر کبوتر کا بھی شوک لوگوں کو میرے خیال میں ہونا چاہیے کوئی تھوڑا بہت تو شہری بھائی تو اس صفحہ ساتھ جی دبائی والے کبوتر نے میں دیکھا چوران چوران شریف میں وہ کہہ رہے تھے کہ دبائی والے کبوتر کیا خوبی ہے دبائی والے جو آپ کے کبوتر ہیں یہ ماشاء اللہ اللہ اچھا ان کے سب سے بڑا بریڈنگ کبوتر اور پرواز کبوتر جو چھوٹی دھم والے کبوتر جو ہے اس جو موسم یہ کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یہ گوز رہا دو ہزار بائی اگر ایسا موسم لگے تو آپ کو چھوٹی دھم والا کبوتر چاہیے ہوگا اگر وہ بریڈنگ کا شعبہ ہو چاہیے وہ اڑان کا شعبہ ہو جو بڑی دھمو والے کبوتر ہیں وہ تقریبا ایک دو بجے مطلب جب موسم نمی والا ہوگا یا مطلب کہہ لیں کہ آپ دو تین بجے سامنے آ جاتے ہیں بڑی دھمو والے وہ اتنی زیادہ ہائٹ نہیں کرتے لمبی دھمو والے چھوٹی دھمو والا ہائٹ زیادہ کرتے چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو ماشاءاللہ پیر موسم کے دیرے پر مادی ایک ماشاءاللہ زیری مادہ وہ دوزار پندرہ بساک چیمپن ہوئے تھے ہم وہاں پہ ایک مادی اڑی تھی میں زیرا تھا وہ زیرا تو چونکہ زیرا پلاس بسکٹ آتا ہے تو میں نے اس کو نام زیرا پلاس کے نام سے منصوب کر دیا تو پھر ہم نے اس کا بچے نکلوائے دیرے پہ چھوڑے تو الحمدللہ دیرے پہ انہوں نے متر کار کہ لیکن اور ٹیم تک وہ بیٹھے اب اس زیرے پلاس کا امن بچہ مادی وہ ایک لاکھی مادی وہ پہ مدد اڑتی تھی اس کو مدد اس کے ساتھ ملا کے دونوں ہندیرے میں بیٹھتے تھے ان کا بچہ ماشاءاللہ اب چھوڑا ہے تو ہمارا یہ جیٹ میں من ناؤ بچ کے ایک آون میٹ پہ دونوں اس نار اور مادی اڑھا کے اڑھا دیرے میں چار چھتے تھی سن شاہ قیسر مہر زشان بھائی اور اپنا آسم گجر اور ہماری چھتی اپنا چار چھتوں کا ایک ٹون امیٹ تھا اس کی انٹری تھی چالیس ہزار پیار جو بھی جس کا گیارہ دن کی ایوریز زیادہ ہوگی توٹل اس کو وہ ہمارے اس لکھی وائٹ گولڈ تھا حسن شاہ کی زیرہ مادی تھی اور ان کا گوللی کبوتر تھا کیسر مہر کا تو پہلے دن دو ان کے کم ہوگئے مطلب حسن شاہ کے اور کیسر مہر کے وہ شاعت ہوگے پھر صرف دو کبوتر آگے ایک وائٹ گولڈ آسم بھائی اس کے بار بھائی ہمارا کبوتر بھائی سگنٹا پلاس ماشاء اللہ وہ جیت گیا یہ آسم بھائی کا تھا یہ آسم گجر ان کا تھا ایسے آپ کے شوک میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے وہ لڑکا میں دیکھ رہا ہوں اس کا اٹیجود اس کا ایک شوک اچھا کھلاڑی ہے اور ماشاء اللہ مطلب کہہ لیکن سمجھدار بھی ہے اور مطلب اخلاقی طور پر بھی ماشاء اللہ اچھا لڑک ہے ماشاء اللہ جی دیکھیں وہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے اور ماشاء اللہ جو بندہ اپنے کام خود کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی سیکھتا ہے وہ ہی پک کرتا ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ سمبھائی پنجاب لیول انٹرنیشن ہم کہہ لیں کہ کھلاری ہوں گے انشاءاللہ یہ دوستو آپ دیکھ لیں کہ یہ زیرہ پلس کی بات ہو رہی تھی ساجی باہر جا کر باہر کر باہر چلو اچھلو اٹھی یہ دیکھیں لالا جی اس کی دن دیکھیں یہ اڑا ہوا کبوٹر اٹھتی اسے بات ہوئے اڑا جیتا یہ دوستو ایک چار چھتوں کے درمیان ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا جس کی چاریس ہزار روپے انٹی تھی اور فکس کبوٹر تھے ایک ہی کبوٹر نے انٹ ٹک پر فارم گیرہ اڑانو ٹک پر فارم کرنا تھا اس میں دو چھتوں کے کبوٹر جو تھے وہ نر اس نے تقریبا میرا خیر میں ایک سو تیس گھنڈے ایک سو تیس گھنڈے کوشمنٹ بنا کر جو وان ٹو فائب کا ٹورنمنٹ تھا وہ جیتا اور یہ بھی اس کا ماشاءاللہ کہ تین چار نسلیں ہمارے بس موجود ہیں اس سات جی میں اکثر دیکھتا ہوں میں میرا لالا جی نے تین موٹس سیکل نے ون کی دو موٹس سیکل آسم بھائی سے بھی تھی وائٹ گول سے ون ٹو ون مقابلہ بھی تھا مطلب سکس زیرو سے اس کبوتا نے ون کیا اور گیارہ دن کی ایوریج تھی وہ بھی اس کبوتا نے ون کی اکیلے اکیلے کبوتا بابا بلیا داد داد بلیا نانی نانا بلیا لالا جی راپلا سیکھ ایر جی راپلا سیکھ جی جی راپلا راپلا سیکھ مطلب سیکھ سیکھ فیملی وہاں انشاءاللہ لالا دو موٹس اگل نے ون کی دی این اس کبوتا دو موٹس سیکھ جی پیر موظم نے مطلب اپنا مقابلہ مطلب ملی پیر موظم نے موٹس سیکھ جی موٹس سیکھ جی پیر موزم نے چودری آسف صاحب نو گفت کرتی چودری آسف صاحب نو ٹھیک اپنا دوسرا جب ون ٹو فائی ہونڈ آیا مطلب سا پائی یوسف سا چھ ماشاء لون دن وان ٹو فائی جی آن او پائی یوسف کیا لو گفت کرتا دوستو آسانیاں مانٹنے سے آسانیاں آتی ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ استاد پیر موظم علی شاہ نے استاد جی کے اس کبوتر پہ دو انڈے انہوں نے جی تے ایک استاد جی ان کبوتوں میں کیا خوبی ہے آپ کے ان کبوتوں میں یہ جو آپ نے یہ بریڈ ان میں سیان اڑان ملکل اللہ جی بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر ہمارا پنجاب چیمپئن بساق ہوئے بساق میں اس نے اپنا کہہ لیں کہ یہ بیٹھا ہے ساڑھ آٹھ بجے کا ٹیم تھا اور یہ بیٹھا ہے تقریبا سات ستائیس اور تقریبا پچاس سیکنڈ یا پین تالیس سیکنڈ ایسے بیٹھا ہے یعنی کہ سوا دو منٹ باقی تھے اور بہت اور پہلی بازی میں یہ رات بیٹھا ہے نو بج کے نو اکاون بے مطلب ساڑھ آٹھ ہو گیا نا مطلب سوپر پرواز پنجاب کیلئے سات بچ کے انجاز منٹ پہ یعنی کہ پنجاب چیمپئن ون دیکھا ہوا یہ کبوتر اس کا ماں باپ آپ کو نکھاتے یہ اس کا باپ ہے اب یہ باپ بیٹا ہے یہ دونوں کبوتر جو دیرے پہ یہ بھی بیٹھا ہوا بازیو میں یہ دیرے پہ ماشاءاللہ یہ بیٹھا ہوا ہے تقریبا نو بچ دو منٹ پہ بیٹھا ہوا یہ باپ بیٹا ہے ماشاءاللہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس کی یہ مادہ لالہ دی یہ مادہ ان کی وہ یہ سامنے ان کی ان کی بیٹی یہ نہیں پھرنگ رکھو یہ ان کی یہ اس جوڑے کی یہ بیٹی اور یہ بیٹا ہے جسے یہ تین موٹسیکل مینر کے اوتر ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ تین موٹسیکل مینر کے اوتر جو ہے ماشاءاللہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کا مہابا پہ ہے یہ اس کا مہابا پہ ہے اور یہ یہ اس کی بہن ہے یہ مطلب اس کی بہن ہے اور یہ جو ہے نا اس کا یہ جوڑا لگایا ہوا ہم نے اور اس کا جو جو پہلے آپ کو دکھایا ہے وزیرا پلاس کا یعنی کہ جو اوور ٹیم بیٹھا ہے پنجاب چیمپئن ہوگا ہے دو دفعہ یعنی کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور اس کا مہابا بھی آپ کو دکھایا ہے افساد یہ جوڑے سے زیادہ کلر جو ہے اے لان نا اے لان نا ، اے لان نا اس میں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں آپ کو موتر دکھا رہے ہیں اس میں یہ مالا کا کلر جو ہے یہ دیکھیں یہ مطلب باپ ماں اور بیٹا ہے یہ ماں بیٹا ہے یہ ماں یہ ماں ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے اور یہ بیٹا ہے یہ سازی اس کبوتر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ بیڈا پلس جو ہے اس میں سوری کبوتروں کا ٹھوٹ ہے وہ ابھی دکھاتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں اس کا ماما بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو دوسرا یہ ہے کہ سازی میں یہ دیکھتا تھا کہ کلر جو ہے وہ زیادہ ماں پہ گیا بچوں کا کلر زیادہ دیکھیں لالا جی ابھی یہ ماں کا کلر ہے نا جو مطلب جو بیٹا مطلب آئے گا نا وہ ماں کے کلر کے آئے گا یعنی کہ آپ اگر دیکھیں انسانوں میں دیکھیں یعنی کہ ہماری شکلیں اپنی مطلب جو بیٹوں کی شکلیں وہ ماں پہ ہوتی ہیں اور جو بیٹیوں کی شکل ہوتی ہیں وہ باپ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ میں نہیں کہ اپنے معاشرے میں پیشہ کا یہ چیز چک کر لیں ٹھیک ہے اس کو کلر کا میں نے سازی پوچھا ہے کہ یہ مطلب یہ بنا ہوا کلر ہے یہ اس میں ٹیڈی ہم نے ٹیڈی اور مطلب زیرہ مادی لگا کے یہ بنا ہوا ہے یہ اس کا ماں باپ جو ہے نا وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی ماں ہے یہ اس کی ماں ہے یہ اس کا دیکھیں دوستو یہ اس کموٹر کی جو ہے یہ ماں ہے یہ جو اے لالا جی وہ سب باپ ہے اے لالا باپ ہے اچھا یہ دوستو یہ جوڑا آپ میرے ہاتھ میں یہ کموٹر دیکھتے ہیں اس کا ماں باپ ابھی استاجی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیڈی سنف میں نظر آ رہا ہے یہ کموٹر یہ دبیو والے ہیں اور جو دوسرا اس کے ساتھ جو نار اس کی چھاپ بھی اگر آپ دیکھیں گے دوستو اس سے درہا گہری چھاپ ہے ابھی دیکھ لیں لالا جی یہ بیٹا اپنی ماں پہ چلا گیا ہے اس میں استاجی بیسکلی اس میں کوئی سیالکوٹی تچی ہے نہیں سیالکوٹی تچی نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں نا ابھی آپ دیکھیں یہ ماں آپ دیکھ لیں یہ ماں پہ چلا گیا بیٹا یہ دوستو اگر آپ ان دونوں کی شکلیں دیکھیں ان دونوں کموٹروں کی اب یہ جوڑا ہے یہ جوڑا جو استاجی کی آپ میں وہ دکھا رہے ہیں اور یہ سنٹر میں آپ جو کموٹر دیکھ رہے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے ابھی یہ دیکھیں بیٹا کی شکل ماں پہ چلے گئی ہے بلکل بلکل شکلیں مجھتی ہیں مطلب اس کی ماں کی شکل اس بیٹے پہ چلی گئی ہے ماں اس کی شکل اس پہ چلی گئی ہے بیٹے پہ چلی گئی چلیں اس ساجی پہ چاہوں گا آکے اس بریٹ کو ذرا پھڑا سا کٹھا شیری کٹھے راکھے اے لانا جی اے لانا ملنی کے ایپی ہوگی اے جناب انٹیز یہ جو بڑے لانکھیں ہیں جو اٹھو سبوتر ہیں دوستو اے لانا جی اے لانا ایک تاری نمٹ ایڈی مادی لاغے پھر سائے بنائے نہیں اے لانا مظرہ باری رکھے راتا اے لہوٹو اے سلالہ جی بچہ اے بچہ جی اے بچہ جی اے سب دا با پہ اے لہوٹو کس پروائے جی اے لہوٹو مطلب سیڈر بیٹی لائے گیا پیر موظم نے اچھا بہت پرانا ہے لالا جی یعنی کہ عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے یعنی کہ کم از کم تقریبا پندرہ سال دا ہو گیا مطلب پندرہ سال دا ہو گیا یعنی کہ اچھا دے پار چھوٹے ہو گئے مطلب تو دوستو اس ساجی کی گفتگو سے میں نے ایک بات رکس کی ہے آپ جتنے کبوتوں بھی اس ساجی نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ان کبوتوں نے پہلے پرفار ہوتی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سمجھ عقل کے مطابق ان کبوتوں کو آگے جا کے ان کو مکس کر کے وہ بریڈیں بنائی ہیں اور ابھی بھی میرے خیال میں تقریبا آلماست تقریبا کچھ ساڑھے پانچ سو سے زیادہ جوڑے جو ہیں مختلف بریڈوں کے نام سے جساں کور کمانڈر بریڈ ہے دبئی والے کبوتر ہیں یہ زیرا پلاس آپ نے دیکھے میرے خیال میں میکسیمم اگر میں غرط نہیں ہوں استاجی ان بریڈوں میں آپ کے کبوتوں نے پرفارم کی ہوئے کبوتر جو ہیں وہ آگے جو ہاں پھل پھل دالا ہم زیادہ وہی جو کبوتوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے وہ جوڑوں میں ڈالتے ہیں تو آئیے دوستو شہری آپ کو استاجی کی وہ زیرا پلاس بریڈ دکھا رہا ہے کہ جس بریڈ کی کبوتر نے اس طفح بڑا شاندار پرفارم کرتے ہوئے ایک سنگر وکڈ میک تھا اس میں مطلب ہے کبوتر فکس سے گیارہ کبوتر میں ایک کبوتر آپ نے مت لیا متنا جیسے کہتے ہیں یہ فکس کرنا تو چار چھتیں دی دو کے وہ کبوترز آئے ہوئے دو کا پھر یہ مقابلہ رہا آسم بھائی گا جی آسم گجر استاد آسم گجر کنال ویو سے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے اور جس طرح اس شخص میں سیفنے کی سلائٹیں ہیں یہ آگے جانے کی سلائٹیں ہیں آنے والے وقتوں میں سیارپورٹ سے وہ بھی وہ چھت بھی ایسے ریزلٹ دے گی واہ یہ شیریہ آپ کو لے کے جا رہا ہے تو آج دوستو کور کمارڈر گریٹو آپ نے پہلی دیکھی ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو استاد جی کے جو اڑنے والے کبوتر ہیں وہ کبوتر انشاءاللہ آپ کو ان کا شوق کروائیں گے اور یہ جتنی بھی کبوتر ہیں یہ تمام استاد جی اپنے گھر کی بریڈ ہے جو انہیں اچھت پر پر پان کر رہی ہے اور نیکس ٹیئر استاد جی ابھی پچھلے سال بھی انہوں نے اظار کیا کہ یہ چھت جو ہے یہ استاد حسین المرزوکی کے نام سے اس طفح بھی اڑی اور دیرے والی جو چھت ہے آڑی میں استاد جی نے وہ بنائی ہے اگلے سال کیوں استاد جی میرا خیال میں آپ کا ارادہ ہے وہاں سے شوق کروائیں اور یہ چھت جو ہے اچھا وہ چھت ہے یہ چھت جو ہے یہ چھت جو ہے یہ اٹھنا منٹو میں اڑا کر رہی ہے حسین المرزوکی کے نام سے حسین المرزوکی اور وہاں سے پھر آپ اپنا شوق کریں تو دوستو میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے دوستو اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہی چھت سے جس وقت آپ آمنے سامنے کے مقابلے کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں آپ نے ایوریج بھی برقرار رکھنی ہے آپ نے پروں کا بھی دھیان کرنا ہے آپ نے آخری کبھوٹر کا بھی اور ایوریج کا جو ایک سیدھا مقابلہ ہوتا ہے اس میں آپ یکسوئی کے ساتھ اس مقابلے کو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچھا کیا استاد جی نے ٹورنمنٹوں میں یہ اچھا چامل ہوگی اور وہاں سے جو ان کے آمنے سامنے کے مقابلے ہیں اللہ کرے ان میں کمی ہو ان میں تخفیق آئے اچھے اور یہ اچھے ٹورنمنٹ یہ سارے دوست کھیلیں تو آئیے دوستو ہیرہ آپ کو استاد آشک حسین کی زیرا پلس بریڈ کے جو کبھوٹر ہیں بریڈر کبھوٹر جو ہیں ان کے اور انہی کبھوٹروں نے آگے وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہے بریڈر کھڑا بریڈر کھڑا آج آج آشک حسین تابران زیرا پلاس بریڈ ہے جی ماشاءاللہ جی لکھا ہے زیرا پلاس بریڈ ہے جی لکھے نی جی اگے بچ زیرا پلاس آگے نی جی شریع اکڑا کو اترے سب مین کو اترے لکھا نسل ٹوری ہے اگے جڑی ہے اگے تیاں کو اترنے لکھے لکھے دی ہے اگے جی زیرا پلاس مدیں نہ لگا پھر زیرا پلاس بچہ نکلے بچہ نکلے آسی پرلی سیڈال زیرا پلاس سے تھی اور جی سیڈال دی ماں زیرے آمج آج دی ہے پرلی سیڈال زیرا پلاس سے جی کیا وہ رہوں دی ماں میں جی اگے زیرا پلاس جیڈال بیٹھے آدی اگے پیو جڈال اے بی اگے جی ڈھلاک اے دبائی اڈی جی اے دا پیو بے جی اللہ خیق بوتا نہیں جی ساتھ عاشق سین صاحب اور اندکار دے جی فہر سیال کوٹ ساتھ عاشق سین صاحب جی ساتھ جی پہ جانا بہت بہت مربانی تو اڈی جی ساڑھا پیس زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو اصل ساڑھی توجہ ہوں دیئے کورا جالا تو اڈے ہم دے رہنے میسج جی پڑھنا میں لیکن تو جو زیادہ جڑی ساڑھی ہوں دیئے نا ساتھ جی کورا جالا ہوں دیئے جی بہت بہت میر بننی تو اڈی جی بہت بہت شکریہ جی ساڑھا اس پیج نو زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو جی پیجن سپورٹس میکزین ساڑھا پیج ہے جی سیال کوٹ ساتھ عاشق سین صاحب اور انچہ تو ایراباد براہ راستو اڈیز مچے حضر ہے جی اے دی زیرا پلاس اے دوے ماں پتر بیٹھے رہے سامنے جی اے 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 دا پیوے جی اے اے مامے جی اے اے مامے اے پترے اے 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 دا پیوے پترے رہے سامنے جی اے دا اے دا اے دا اے پیوے جی اے گل لکھی بریڈے جی ستادہ شکسہ براندکار دی جی اے دا Колینہ یا رہا?? اے دا ہوں اے دا گھے اے دا۔ جا تو آپ دے اے گھے پیجن سپورٹس میکزین دا کیمرہ میں نہیں ربار جی استاد عاشق سیند صاحب فہر سیالکورٹ استاد عاشق سیند صاحب انہیں چھتو برای رہا ستوڑی ہزمو چاہزا جی وئی دنجم صاحب کی آلے ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی استاد عاشق سیند صاحب بنا دی جی پاردی زیرا پلیس تے لکھی بریتان دکھا رہے ہیں جی پیجن سپورٹس میکزین دا کیمرہ میں نہیں ربار جی سیالکورٹ دو استاد عاشق سیند صاحب فہرے سیالکورٹ شیرے سیالکورٹ استاد عاشق سیند صاحب جی انہیں چھتو برای رہا ستوڑی ہزمو چاہزا جی ماشاءاللہ جی زیرا پلیس تے لکھی بریتان دکھا رہے ہیں جی استاد عاشق سیند صاحب رہا دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی موسیقا 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 موسیقی